نمشکر دوستو ہماری سب سے پہلی خبر مائن کاؤنٹر میزر ویسلز کی طرف سے آ رہی ہے جو کہ بھارت کسی نہ کسی دیس کے ساتھ مل کے کمپنی کے ساتھ مل کے بارہ اس پرکار کے ویسلز بنانے کا پریاس کر رہا ہے اور اس کی لگ بھگ لاغت 32 ہزار کروڑ اوپے کی ہے اور اس میں کسی ویدیسی کمپنی کے ساتھ گوہ شپیارٹ لیمیٹڈ کولیبریٹ کرے گا اور تب ان ویسلز کو بنایا جائے گا جس کے لئے دو بار ساؤتھ کورین کمپنی کنگنم کورپریشن کو سیلٹ بھی کیا جا چکا ہے پر 2014 میں ڈیل ٹوٹ گئی تھی اس سمیں کہا گیا تھا کہ کنگنم کورپریشن کے دوارہ کسی میڈل مین کو رکھا گیا ہے اس ڈیل کو پرباوت کرنے کے لئے اس لئے ڈیل ٹوٹ گئی تھی اس کے علاوہ جنوری میں بھی جو سیکنڈ بار ڈیل ہونے والی تھی پر اس کو بھی توڑ دیا گیا کنی کارنوں کے وجہ سے اور تیسری بار مارچ 21 کو ایکسپریشن فور انٹریسٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے فٹ سے جاری کیا تھا اور اس کے لئے بھی کنگنم کورپریشن نے اب ریپلائی کر دیا ہے یعنی کہ وہ اس پرکار کے سپ بھارت کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں اس پرکار کے ویسلز بنانے کی قابلیت بہت ہی کم دیسوں کے پاس ہے جیسے کہ اٹلی کے انٹر مرین اور سویڈن کی سیب کمپنی کے پاس ہی اس پرکار کے ویسل بنانے کی قابلیت ہے اچھے ویسلز بنانے کی قابلیت ہے اور ان کے دوارہ بھی اس ایکسپریشن آف انٹریسٹ کا ریپلائی کرنے کی بہت زیادہ سمفاؤنہ جتائے جاری ہے اس پرکار کے ویسلز بنانے کی قوایت دس سالوں سے ہم لوگ کر رہے ہیں پر ابھی تک نہیں بنا پائے ہیں اور پرانے انمان کے مطابق 2021 میں ہمیں اس پرکار کے ویسلز مرنا سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا اور 2026 تک پورے 12 ویسل تیار ہو جانے چاہیے تھے کیونکہ 2021 میں جو ہمارے پاس چھے اس پرکار کے سوویت سمیہ کے مائن کاؤنٹر میزر ویسلز ہیں ان کی سنکھیا ختم ہو جانے والی ہے مطلب ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا سارے ریٹائر ہو جائیں گے تو ہمیں جلد سے جلد اس ڈیل کو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچانا بہت زیادہ اوشک ہے ایکسپریس آف انٹریسٹ کا ریپلائی کرنے کے لیے فورن سپ بیلڈر کو دس مائی تک کا سمیہ دیا گیا ہے کنگنن کورپریشن نے آلریڈی اس کا ریپلائی کر دیا ہے گوہ شپیارڈ لیمیٹیڈ کے ساتھ پارٹنر شپ میں جو یہ شپ بنائے جائیں گے ان میں سے ساٹھ پرسنٹ بھاگ انڈیجنس ہوگا اور چالیس پرسنٹ بھاگ ہی فیدیسی کمپنی کا ہوگا گوہ شپیارڈ لیمیٹیڈ نے اس ڈیل کو پرابط کرنے کے لیے یا اس پرکار کے ویسلز بنانے کے لیے اپنے شپیارڈ میں بہت سارے پریورتن کیے ہیں انہوں نے گلاس رینس فورس پلاسٹک خل بنانے کے لیے ایک فیسلیٹی بھی بنائی ہے جو کہ شپ کا مگنیٹک سگنیچر کم کر دیتی ہے اور اس سے مائنز کو یہ نہیں پتا چل پاتا ہے کہ کوئی شپ ان کے پاس سے گئی ہے کیونکہ یہ مائنز ہمیشہ مگنیٹک اور ایکاوسٹک سگنیچر سے یہ پتا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شپ ان کے پاس سے جا رہی ہے اور تب یہ فٹتے ہیں اس پرکار کے ویسلز کا استعمال ہمارے ہاربر کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے مطلب وہاں پہ کسی مائنز کا استعمال نہ ہو رہا ہو اس چیز کو سنسچت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور آگ بھی ہمارے دیس کو لگ بک چوبیس اس پرکار کے مائنز سویپر ویسلز کی آوشکتہ ہے جس کی ڈیل ابھی ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے اور دوہزار ایک کس میں یاد رکھئے ہمارے پاس اس پرکار کی کوئی ویسلز نہیں بچیں گے جن کی سنکھا ابھی چھے ہے دوستو آپ لوگوں کا پتہ ہوگا کہ چائنا کے پریسیڈن سی زنگ پنگ سے ملنے ہمارے پردان منطری اس ہفتے فرائیڈے اور سیٹرڈے کو چائنا جائیں گے اور کیا مدہ یہاں پر رہنے والا ہے جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ بیلٹ اور روڈ انیسیٹیو کو لے کر ہے جس کے لئے چائنا اور بھارت کے بیچ میں کوئی بھی رجامندی بنتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے پردان منطری موڈی کی ٹریپ سے پہلے سنگھائی کارپریشن اورگنائیجیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کی اس کارپریشن سے جڑے سارے دیسوں کے ویدیس منطری صرکت کیے اور بھارت اور پاکستان نے اس کو پچھلے سال ہی جوائن کیا ہوا ہے اس میں یہ بیلٹ اور روڈ انیسیٹیو کا معاملہ اٹھا اور سبھی دیسوں نے سبھی دیسوں کے فورن منسٹر نے جیسے کی کجاکستان کرکستان پاکستان رشیہ تجکستان اس بیکستان نے یہ پھر سے کنفرم کیا کہ وہ چائنہ کے بیلٹ اور روڈ انیسیٹیو کے پکش میں ہے اور ان کا ساتھ دیں گے اور بھارت نے پھر سے اس کو نجر انداز کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی وقت اب بھی اپنے بھاشن میں نہیں دیا سسما سوراج جی نے اور اس سے یہ سندیس ملتا ہے کہ بھارت ابھی بھی اس کے پکش میں نہیں ہے اور اس نے اس پیکٹ پہ سائن نہیں کیے ہیں اس انیسیٹیو پہ سائن نہیں کیے ہیں اسی بیلٹ اور روڈ انیسیٹیو کا ایک بھاگ ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اور بھارت کی آوشکتہ یہاں پر چائنہ کو اس لیے ہے کہ چائنہ بھارت بانگلہ دیس اور مینمارک سے ہوتی ہوئی ایک روڈ اور جا رہی ہے جس کو چائنہ نے پروپوس کیا ہے تو بھارت کی بھی ان کو آوشکتہ ہے اس انیسیٹیو سے جڑنے کے لیے اس لیے بھارت کو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیز میں لانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت افغانستان کا ساتھ دے رہا ہے کونٹن انسرجنسی کو کم کرنے کے لیے اور اب بھارت کھل کے سامنے آ گیا ہے اور بھارت نے یہاں پہ کہا ہے کہ جتنے اس کے سرپلس ہتیار ہیں جو بھارت ابھی یوز نہیں کر رہا ہے ان کو وہ اپنے پڑوسی دیسوں کو اور مینلی افغانستان کو اسے پروائیڈ کرے گا جیسا کہ آپ جانتے ہوگا کہ افغانستان کو بھارت نے ایمائی پچیس ہیلیکاپٹر دیئے ہیں چار اور پھر سے یہ خبر نکل کر آئی تھی کہ چار اور اس پرکار کے ہیلیکاپٹر ہم ان کو دیں گے پر جو بھی ہی ہیلیکاپٹر ہم دیتے تھے یا ہمارے پاس بیکار پڑے ہوتے تھے یا ان کا استعمال ہم نہیں کر رہے ہوتے تھے ہمارے وہاں سے یہ ریٹائر ہو چکے ہوتے تھے پر اب بھارت نے یہ کہا ہے یہ انیسیٹیو لیا ہے صدروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جتنی چیزوں کی ہمیں آوشکتہ نہیں ہے یا وہ ہمارے پاس سرپلس ہے اس کو ہم افغانستان کو اپلبد کرائیں گے کیونکہ افغانستان کے پاس بھی جو ہتیار ہیں جو لوگ ہیں وہ ریشین اوریجن کے پلیٹ فارم کیس ہتیاروں کو استعمال کرنے میں قابل ہیں اور بھارت کے بھی جو ہتیار ہیں اس میں سے ساٹھ پرسنٹ ریشیا اوریجن کے ہی ہیں تو افغانستان کو بہت زیادہ آسانی ہونے والی ہے ان ہتیاروں کو لے کے ان کا استعمال کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھارت کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو کی ہتیار بنا رہی ہیں ان کے پروڈکٹ بھی ان دیسوں کو دیے جائیں گے ایک طرح سے بیچے جائیں گے شروعات میں تو یہ اسی طرح فری میں دے دیے جائیں گے پر بعد میں ہو سکتا ہے بھارت اس سے کچھ فیور لے تو پاکستانی ٹیرریسٹوں سے لڑنے کے لیے افغانستان کو اب بھارت کافی سپورٹ کر رہا ہے اور ایک طرح سے پاکستان کو ڈبل فرنٹ وار میں گھسیتنے کا پریاست کر رہا ہے تو آج کسی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آیا ہے اگر آپ اس کو ایک پڑا سمس ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھے کوئی سوال ہو سجاؤ تو کمنٹ بوکس میں ضرور لہیے گا اور جیدی آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے لیتے ہیں جو کہ آپ کا سپیس اور دیفنس گیان بہنچ جادہ بڑھانے والا ہے نمشکال تینک یو جائند